نمشکار میں ہوں ترشلہ یادو اور آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی آئے رکھ کرتے ہیں اتر پردیش کی کچھ خاص خبروں کی اور خبر بستی سے ہے جہاں تین مارچ کو چھٹوے چرڑ کا مردان ہونا ہے پرتیاشیوں کے نامانکن کی پرکریہ چار فروری کو شروع ہی ہے جو گیارہ فروری تک چلے گی بستی صدر ودھان سبا سے بسپا پرتیاشی آلوک رنجر نے آج اپنا نامانکن پر ترداخل کیا نامانکن داخل کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے بہن جی کا دھنے وال جنہوں نے مجھے آشروات دیا اسی طرح جانتا مجھے آشروات دے گی ہماری پارٹی سمسیاؤ کے سمدھان پر رشواس رکھتی ہے جو بھی مولبوت سمسیائیں ہیں ان کو دور کیا جائے گا اب سب سے پہلے تو ہم بہن جی کا آبھار بیکٹ کرنا چاہیں گے جنہوں نے ہم کو آشروات دیا ان کا بہت بہت دھنواد کرتے ہوئے بستی جلے میں آج ہم نے پرچاد اخلا کیا صدر سیٹ 310 کا اور جس طرح سے بہن جی کا آشروات ہم کو ملا آم جنتا کا آشروات ملے گا تو ہم وعدہ تو نہیں کرتے لیکن کام کرنے میں بسواس رکھتے ہیں اور ہماری پارٹی بھی کام کرنے میں بسواس رکھتی ہے تو جو بھی مول سمسیائیں ہوں گی ان کو ہندور کرنے کا پورا پریاس کریں گے اتوی پردیش ویدھان سبہ چناؤ کے پرثم چرد میں مردان کی تاریخ جیسے جیسے نزدیک آتی جا رہی ہے ویسے ویسے چناؤ پرچار تیج ہوتا جا رہا ہے رازنتک دلوں کے دگت جو اپنے پرتیاشیوں کو جتانے کے لیے ایڈی سے چھوٹی کا زور لگا رہے ہیں اسی کڑی میں رکشہ منتری رازنات سنگھ نے مطورہ کے فرح میں جن سبہ کو سمبودھت کرتے ہو بکش پر جم کا نشانہ سادہ رکشہ منتری رازنات سنگھ نے فرح کے دین دیال دھاں میں پہنچنے پر بھاچپا نیتاؤں کو ان کا مالا پٹکا اور چاندی کا مکٹ پہنا کر سواگت کیا جن سبہ کے سماپن پر رازنات سنگھ نے چاندی کی مکٹ بھاچپا جلادیکش مدو شرما کو واپس کرتے ہوئے کہا کی اس سے چناؤ بات تڑوا دینا اور کسی گریب کنیا کی شادی میں اس کے لیے پاجے بچھوا بنوا دینا اسی کے ساتھ رکشہ منتری نے سی ایم یوگی کی تاریف کی بلڑھاپور میں کانگریس جلادیکش شاندوس سنگھ نے ساتھیوں کے ساتھ وی آئی پی گیسٹ ہاؤس میں ٹکٹ ویترڑ اور پارٹی کے پرویکشڑ کو لے کر میٹنگ ہوئی میٹنگ میں کانگریس کے راستے سچے ستنہرائن پٹیل سے ابھجرتہ کی گئی اور انہیں پیٹا گیا کانگریس جلادیکش سمیت ان کے چار ساتھیوں پر پارٹی کے ورس نیتا اور اندور شہر سے دو بار ودھائک رہے ستنہرائن پٹیل کے ساتھ گنڈائی کرنے اور بدسلوکی کرنے پر گمبھیر آروپ لگایا ہے اس وجہ سے جلادیکش سمیت چال لوگوں کو کانگریس کی کینڈری نشاسن سمیتی نے چھ ورسوں کے لئے نشکاست کیا ہے بتا دے کہ ستنہرائن پٹیل پریانکا گاندھی اور سونیا گاندھی کے بہت قریبی مانے جاتے ہیں اس گھٹنا کا ویڈیو بھی وائرل ہوا ہے کل راشتی سچو کے ساتھ ہوئی دربھاگ پوگ گھٹنا سے میں سویم میں اپنے آپ کو اپمانت محسوس کر رہا ہوں اور میں نے یا میرے لوگوں نے ایسا کچھ نہیں کیا سرابستی میں ٹکٹ ویترن کو لے کر ماننے راشتی سچو جی آئے تھے اس پہ ان کے ہاں ٹکٹ ویترن کو لے کر کچھ بیواد تھا ہم لوگوں نے بچانے کا پریاس کیا اور بچایا بھی ان کو تو بہت دھکا مکی ہوئی ہے لیکن سرابستی کے زیادہ لوگ تھے انہوں نے ایک حلہ مچایا کہ بلرامپور کے لوگوں نے ایسا کیا ہے میں نے اپنے آپ کو پوری طریقے سے سیمیت اور پارٹی کا سپاہی اپنے آپ کو مانا ہے اور پارٹی میں جو نسکاسن کی چٹھی آئی ہے گلت پہمی کی کارک آئی ہے ہم لوگ راشتے اسطر پر اس بات کو ماننے راشتے ادھیک سونیا جی کے سمکش ایک آج پرستاؤ چٹھی بنا کر بھیج رہے ہیں رائی بھریلی کے سرینی ویدھان سببی کانگریس پرتیاشی شدھا دیویدی نے اپنے چناؤ کاریالے کا اُدھگھاتن کیا بتا دے کی تحصیل روڈ پر اسطر ڈل مو کا اُدھگھاتن کیا اُدھگھاتن پوجن پارٹ کے بعد کارکرطاؤں کے ساتھ فیتہ کارٹ کر کانگریس پرتیاشی شدھا دیویدی نے پتی منوس دیویدی بھی موقع پر موجود رہے اسی کے ساتھ علاقے میں وکاس کاریوں کو لے کر بھی چرچہ کی گئی اور کانگریس پرتیاشی نے سنکل بھی لی سودھان نگر کی ڈھومریہ گنج میں بھاچپا چناؤ کاریالے کا آج بستی جلے کے سانزد ہاریش دیویدی نے اُدھگھاتن کیا جہاں کارکرطاؤ کی اور سے فول مالا پہنا کر ان کا سواگت کیا گیا موقع پر بھاچپا پرتیاشی راگویند پرتاپ سنگھ جلا دیکش گووند مادھو جلا پنچائت ادھیاکچ بستی سنجھ چودھری سہیت بھاچپا کارکرطاؤ موجود رہے سانزد ہاریش دیویدی نے کہا کہ بھاچپا سرکار نے پانچ سالوں تک گری کسان مزدوروں کے وکاس اور دیش کے مہاپورسوں کو سممانت کرنے کا کارکیا ہے اس لیے پھر سے سی ایم یوگی کے نیتری تمہیں پردیش میں پور بہمت سے سرکار بنے گی دیکھیں بھارتی جنتہ پارٹی پچھلے پانچ برسوں میں یوگی سرکار کے اور پچھلے آٹھ برسوں میں مودی سرکار لگاتار دیش کے گاؤں گری کسان مزدور کے وکاس کے لیے ہم نے کام کیا ہے دیش کے مہاپورسوں کو سممانت کرنے کے لیے ان کو پرتشت کرنے کے لیے کام کیا ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی کی سروع سے یہ مانتا رہی ہے جو ہمارے آراد دیو ہیں بھگوان سر رام بھگوان بھولی شنکر بھگوان کرشت ان کے مندر کا ان کے جنم بھومی کا بھی ہم کیسے بکاس کر سکتے ہیں کیسے بھب مندر کا نرمان کر سکتے ہیں دیشہ میں ہماری سرکار نے جو کہا وہ کیا ہے اور اس ناتے میں کہہ سکتا ہوں کہ بھارتی جنتہ پارٹی کیول چناؤں کے سمیب چناؤں لڑنے کے لیے لوگوں بیچ میں نہیں رہتی ہے بلکہ پانچ سال لگاتار ہم لوگوں کی بکاس کے لیے کام کرتے ہیں گاؤں گریب کسان مزدور کے گھلیان کے لیے کام کرتے ہیں وہی جنپت چندولی میں اراجک تاتووں نے سروسطی ماں کی مرتی توڑ دی اس گھٹنا سے علاقے میں ہڑکم مچ گیا کہا جا رہا ہے کہ مانسک روپ سے وپکش یوک ماں سروسطی کی پرتیمہ توڑی ہے اس گھٹنا سے اکروشت سیکڑوں کی سنکھیاں میں لوگ دھرنے پر بیٹ گئے ہیں مرتی توڑنے کی سوچنا پر مگل سرائے بیجپی ویدھائیک سادنا سنگھ موقعے پر پہنچی انہوں نے کہا کہ یہ باکھلا ہٹ ہے سپا کی سپا کے گھنڈے سوچ رہے ہیں کہ سپا کی سرکار آ رہی ہے وہی ہنگامے کی سوچنا پر پہنچی پولیس نے شوہ کو کبجے میں لے کر پوسٹ موچم کے لیے مرتی توڑ کے یہ باکھلا ہٹ سا بھی تھو رہی ہے سمجھوادی پارٹی کے گھنڈے باکھلا گئے ہیں اور سمجھوادی پارٹی کے گھنڈے سوچ رہے ہیں کہ سپا سرکار میں آ رہی ہے کوسو دور ہے دس مارچ کو پتا چلے گا کہ سپا کی سپایی ہو چکی ہے ان کے مرتی توڑنے سے اور مرتی گھنڈ کرنے سے سپا کا جاندھار بڑھنے والا نہیں ایک بندوت پہ اگات انہوں نے کیا ہے ماتارانی ان کے جوان پہ ایسے کنڈت کریں گے وہ کہیں کہ نہیں جو ہائی طرف چناؤں کی تاریخ نقزی کاری ہے وہیں سبھی پارٹیوں میں نے تاؤں کاری کرتاؤں میں دل بدلنے کا سلسلہ بھی لگتار جاری ہے بات کرے سدھارت نگر کی تو یہاں پر کانگریس پارٹی کو چھوڑ کر چالیس کاری کرتاؤں نے سپا کی صدستہ گرہڑ کی ہے جس میں کانگریس کے میڈیا سل کے جلا دیکھ سمیت کل چالیس کاری کرتا شامل ہے انہیں بھروسہ دلائے کہ سماجوادی پارٹی میں ان کا پورا سمان کیا جائے گا اسی دوران سپا پرتیاشی نے کہا کہ سپا جوائننگ کرنے والے سبھی لوگوں کا جکر کرتے ہوئے پردیس سرکار پر حملہ بولا دیپک کمار جی جو سوشل میڈیا کے جلا دیکھ سہیں ہمارے سیدھارت نگرے اور کپیل بستو کے بہت مجبوط اور بہت مہنتی کارج کرتا رہے کانگریس پارٹی کا آج ان کے ساتھ لگ بھر چالیس کاری کرتا اور ان کے سوشل میڈیا کے پتہ کاری آج کانگریس سے استیفہ دیکھیں سوڑی پارٹی کا دامن تھاما ہے اور کپیل بستو بیدھان سبا یہ تمام ایسے نوجوان ہیں جو چاہے بسپا کے ہوں چاہے بھاچپا کے ہوں ہر دن دس پانچ لوگ سوڑی پارٹی کے پر ان کا لگاؤ اکھلی سیادو جی کے پر بشواس ہے جو کپیل بستو جوائنٹ جو کپیل بستو جتانے کے لیے رات دینے کرنا سروع کر دی ہیں مدھرام میں ویدھان سبا چھیتر میں سپا رالود گٹ بند پرتیاشی سنجل آتھر کے پکش میں سنیوکت سبا کرنے رالود ادھیکش جین چودھری اور سپا ادھیکش اکھلی سیادو پہنچے اکھلی سیادو نے کہا کہ ہمارا گٹ بندن اتحاسک پر اڈام دے گا اس بار ہینڈ پمپ اور سائیکل مل کر بھاچپا کا دروازہ بند کر تالہ لگا دیں گے ایسا تالہ بنوا رہے ہیں جس کی کوئی دوسری چاہ بھی نہیں ہوگی یہ اتحاسک چناؤ ہونے جا رہا ہے جب سے گٹ بندن ہوا ہے دو دل ساتھ آئے ہیں جب جب ایسی طاقت ایک ہوئی ہے پوری رازنیتی میں بدلاؤ آیا ہے اسی کے ساتھ اکھلی سیادو نے بی جی پی پر جم کروار کیا سلطانپور میں ویدھان سبا کے ساتھوے چرڑ کے چناؤ کے پاچھوے دن سپا بسپا کانگریس کو امیدواروں نے اپنا نامانکن پتر داخل کیا اس دوران سبھی امیدواروں نے اپنے اپنے پارٹیوں کی نیتیوں کے ساتھ اپنا چناؤی ایجنڈا بتایا مدان کے پچھوے دن سلطانپور ویدھان سبھا سے سپا پرتیاسی انوپ سنڈا بسپا امیدوار ڈاکٹر ڈی ایس مصرا صدر ویدھان سبھا سے بسپا امیدوار اوپی سنگھ لمبوہ ویدھان سبھا سے کانگریس پرتیاسی اپنا نابانکن پتر داخل کیا وہیں سولی ویدھان سبھا سے بسپا امیدوار یش بھدر سنگھ نے بھی کلیکٹریٹ پہنچ کر اپنا نابانکن پتر داخل کیا اس کے علاوہ نردلی پرتیاسی کے روپ میں کئی بار چناؤ لڑ چکے رمیش شرمہ امیش شکلہ سہیت کئی امیدواروں نے اپنا نابانکن پتر داخل کیا ہن تک آچرن کیا اُس دور میں بھی ہم لوگوں نے پیڑتوں کی سیوہ کرنے کا اُن کی مدد کرنے کا کام کیا ہے تو یہ سارے مددے ہیں جن کو لے کر کے ہم جنتہ کے بیچ میں جا رہے ہیں بھاری جن سمرتن ملہا ہے اور ہم کو پورا وشواث ہے کہ سلطانپور ہی نہیں سلطانپور جن پر کی پانچوں ویدان سبا سیٹوں پر سماجوادی پارٹی بھاری انتر سے چناؤ جیتے گی میں سلطانپور 188 ویدان سبا سے نردلی پرتیاسی ہوں کس مددے کو لے کر آپ چناؤ لڑنا سب سے بڑا بودھا بیروزگاری کا ہے سب سے بڑا بودھا یہاں کی جو جنتہ ہے وہ سب اس بات سے ترس ہے پارٹیاں چہرہ بدل دیتی ہیں کہ ہم چہرہ بدل دیں تو ہو سکتا ہے ہماری اس بات دوسرے کنریڈیٹ کی ہو جائے اور پھر وہی روائیہ چلتا ہے 2012 میں 2009 میں ہمارا پرچہ جو ہے ہاری ہوا تھا کیا ماملہ ہم پرتیاسی زیادہ ہو گئے تھے یہ ہوا کہ دلی پرتیاسیوں کو جو ہے اس میں سے بڑا کرا لیا جائے ہم مددو کی باتیں کریں ہم سڑک بجلی پانیک لڑائیاں لڑائیاں لگن آپس کی لڑائیاں بٹوارا جو یہ ہو رہا ہے تانگلیٹ سے زیادہ دلانے کے لیے ایک نئی راجنی شروع کرنا چاہ رہی ہے ہم لوگ اس سکتے ہیں کچھ ایسے لوگ ہیں جو ساجس کرتا جس کو کہہ سکتے ہیں جو وہی آپ دھنبل اور باہو بل کی باتیں کر رہے ہیں اور نسٹر طور پر سماج ان کو ایسے چپاٹے مارے گا کہ ان کو یاد آئے گا کچھ نہیں کر پائیں گے یہ سب ہی رکھا رہ جاتا ہے یہ جنتہ بل ہے اس میں پونے چار لاکھ کے لبک تین لاکھ سٹ ستر ہزار مد آتا ہیں کوئی کسی کو خرید نہیں سکتا کوئی کسی کی جمیر کو نہیں بھی سکتا ہے اب باقی سڑک پر تو بہت سارے لوگ ٹہل رہے ہیں میں نہیں اس کے لئے کوئی ٹپڑی کر سکتا نسٹر طور پابلوں کے آسیر بات سے آم جنتہ کے آسیر بات سے بہن کماری مائوتی جی نے جو مجھے جمیداری دی ہے میں 188 سلطان پور ویدھان سبا میں جیت کا پرچم لہ رہا ہوں گا اور بہن کماری مائوتی جی کو 2022 میں مکھ منتری بناوں گا وائی فاتح پور میں کانگریس پرتیاسی سے آیا شاہ ویدھان سبا سے پرتیاسی ہیملتہ پٹیل کے لیے پردھان سنگ آگے ہے جلہ پردھان سنگ کی ادھیاکش ندیم الدین نے جلے بھر میں گرام پردھانوں سے اپیل کرتے ہوئے کہا سب ہی گرام پردھان مل کر ہیملتہ پٹیل کو ووٹ کرے اور سپورٹ کرے اور اگامی چناؤں میں جیت دلانے کے لیے خاص اپیل کی پردھان سنگ کی جلہ دھیاکش ندیم الدین پپو نے کہا کہ یہ بہت پرشانتہ کا وصہ ہے کہ کسی پارٹی نے گرام پردھان کو اپنا امیدوار دیا ہے جنتہ کی بیٹ میں بہت ساری سمسیاں ہے لیکن یہ انہ جانوانوں کا مددہ ہے وہ بلکل نمبر ون پر چل رہا ہے جنتہ اتنا پریسان ہے کسان اتنا پریسان ہے خستہ ہال روڈ اور انہ جانوان اس کے بعد سو سمسیاں بہت ہے اگر ہم سمسیاں کی بیٹ میں جاتے ہیں وہاں جنتہ کی بیٹ میں جاتے ہیں جنتہ کو ہم بھروسہ دیلاتے ہیں جنتہ کو ہم بسواز دیتے ہیں کہ ہماری آی آئی سائی کی جنتہ جو ہم پہ بسواز کر رہی ہے میں ان کی امیدوں میں کھارا اتروں گی پردھان سنگھٹن ہے وہ گھر راجنیتی ہے ہمارے بہوہ بلک کی اتیت پردھان سنگھٹن کی سریح ملتہ پتشی جی چناؤ لڑ لائی ہیں پردھان پورے جنپت کا پردھان سنگھٹن اور پردھان ان کے ساتھ ہے ہر طرح سے ان کو چناؤ لڑائے گا کاجیپور کے ساتھ پور دھانا چھیتر میں پولیس نے لوٹ کی گھٹنا کا پردہ فاش کیا چوبیس گھنٹے کے اندر ہی پولیس نے گھٹنا کا سفل ان آورڑ کیا پولیس ادھیک شک نے پکڑنے والی ٹیم کو دس ہزار کا پورسکار دینے کی گھوشڑہ کی ہے اس پی نے پریس کانفرنس کر بتایا کہ ابھیوک ترمان سودپور کا رہنے والا ہے اور وہ ہسٹری شیٹر ہے اب سودپور دھانا چھیتر کے بھیتر انڈر پاس کے پاس چور آروپیوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے آروپیوں کے پاس سے لوٹ کی کار اور تمنچہ بھی پولیس نے برامت کیا ہے پکڑے گا شاتیر ابھیوک پر کڑی کاریوائی کی جائے گی دیکھیں پچھلے پندرہ دینوں پر ہماری ٹیم نے دو لاکھ تیس ہزار اور چھے سپسیات روپے کی واپسی کرائی ہے اور کئی معاملوں میں ابھی ہمارا قریب تیرہ لاکھ روپے ہے جو آپس ہونا باقی ہے پھر بھی میں آپ لوگ کے مادہم سے ہی کہوں گا کہ لوگ کسی لالچ میں نہ آئیں کسی لاتری کے لالچ میں نہ آئیں اور یہ کسی کے ساتھ سائیبر سے پراد ہو جاتا ہے تو ایک سو پچھپن دو سو ساٹھ نمبر پورن ڈائل کر کے اپنی جانکاری دیں تاکہ ان کا پیسہ پورنٹ واپس ہو سکے فیلال جو آج کا معاملہ سر جو دکھا جارا ہے وہ کتنے کی ریکاوری کی گئی دو لاکھ تیس ہزار چھے سو پچاس روپے کی یہ پچھلے پندرہ دن کی ہے اور کرید تیرہ لاکھ روپے بھی پینڈنگ ہے جو واپس آنے ہیں بانپوری میں پولیس نے لوٹے رے گائنگ کے دو سدسیوں کو گرفتار کر لیا آپ کو بتا دے کہ کل دنہار چھے تر میں ٹرک کو روک کر لوٹنے کی شکایت ملی تھی پولیس نے تطپردہ دکھاتے ہوئے اور مقبیر کی سوچنا پر لوٹے رے گائنگ کے دو سدسیوں کو گرفتار کر لیا ہے پولیس نے بتایا کہ یہ لوٹے رے بڑے طریقے سے گھٹناوں کو انجام دیتے تھے گیروہ کے دو سدس سے ابھی بھی فرار ہے ان کے قبضے سے دو اویت تمنچہ کارتوس اور بارہ سو روپے برامت کیے گئے پولیس نے بتایا کہ شاتیروں کا پرادھی بھی رہا ہے پولیس نے جانت پرتال کی تو چار نام نکل کے آئے جس کو تطپرتہ دکھاتے ہوئے پولیس نے رات میں دو لوگوں کو پکڑ لی پہلا نام ہے روحی تورپ گببر جسوانپور کا رہنے والا اس کے خلاب پورو میں بھی ساڑ دو سو بہتر کے آپ کاریہ دینیم کے مقدمے ہیں تطھا پہلے بھی بتایا اس نے کہ ہم نے کئی موبائل بھی جھپٹا ماری ہے دوسرا جو گاڑی کا چالک اور مالک ہے گاؤتم پتر ساوی روی جسوانپور کا رہنے والا ہے اس نے بھی بتایا کہ نئی صاحب ہم لوگ یہ کرتے تھے اپنے پرسنس ساوک کو پورا کرنے کے لئے دو لوگ ابھی بھی فرار ہیں جلدی ان کو گرفتار کیا جائے گا ایک میسیج ہے کہ جو بھی سرکاری ادھکاریوں کے پاس گاڑیاں لگتی ہیں پرائیویٹ گاڑیاں تو ان کا بڑا جانچ پرتال کر کے اس کو رکھے جائے اور یہ بھی دیکھا جائے کہ وہاں سے ہٹنے کے بعد کہیں اس گاڑیوں کا مسیوس تو نہیں ہو رہا تو یہ نہیں اتر پردیش کی خاص خبریں ایسی اور خبروں کے لئے جڑے رہیے ہمارے ساتھ دیکھتے رہیے پرائیم ٹی وی آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساحس سروکار